موسیقی ہیں سٹرانگ ہوتے ہیں جو کہ ہمارا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے تاکہ جب کوئی بھی ایسی سچویشن آئے کوئی مشکلات آئیں یا لوگوں کی باتیں بری لگیں تو ہم بغیر اپسٹ ہوئے بغیر ڈسٹرب ہوئے ان سچویشنز کو ان باتوں کو اچھے سے ہینڈل کر لیں یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم کانچس ہوں گے اور اندر سے مضبوط ہوں گے دوسرا یہ کہ جب ہم اپنے پریزنٹ مومنٹ میں ہوتے ہیں اب میں ہوتے ہیں ناؤ میں ہوتے ہیں تو جو ہماری ایگو ہے جو ہمارا نفس ہے جو ہمارا شیطان ہے یا ہماری جو بھی نیگٹیف فورس نیگٹیف انیجی ہمارے اندر ہے وہ ہم پہ بہت آسانی سے وار نہیں کر پاتی ہے ہمارا آسانی سے شکار نہیں کر پاتی ہے کیونکہ ہم جب پریزنٹ مومنٹ میں ہوتے ہیں تو ہم بہت کانشیس رہتے ہیں اور یہ ہماری ایگو ہمارے نفس کو بالکل اچھا نہیں لگتا اسی لئے وہ ہمیں ہمارے حاضر وقت سے ہمیشہ ہٹا کے رکھے گا یا تو ہمیں الجھا کے رکھے گا پاسٹ کی کسی یادوں میں کسی بات پہ یا آگے کی فیوچر کی پریشانی میں یا کسی بھی بیچینی میں آپ نوٹ کیجئے گا یہ جب جب آپ کوشش کریں گے پریزنٹ مومنٹ میں حاضر رہنے کیلئے آپ کا دماغ آپ کو ہٹا دے گا وہاں سے کیونکہ وہ ہم کو چلا رہا ہے اور اس کو نہیں پسند کہ ہم کانشیس رہیں تیسرا یہ کہ جب ہم پریزنٹ مومنٹ میں نہیں ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی ہوتی ہیں بے دھیانی میں ہم کر جاتے ہیں جن کے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں تو افسوس بھی کرتے ہیں برا بھی لگتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے اور عجیب سی ملال سا ہم کرتے ہیں تو یہ تب ہوتا ہے جب ہم انکانشیس ہوتے ہیں جب ہم اپنے پریزنٹ مومنٹ میں نہیں ہوتے تو حاضر دماغ ہونا پریزنس آف مائنڈ کا ہونا بہت ضروری ہے اور بہت ساری ایسی پریکٹسز ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے پریکٹس کر کے ہم اپنے پریزنٹ مومنٹ میں رہ سکتے ہیں روز مرہ کی زندگی میں ڈیلی آپ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں چائے بنا رہے ہیں ناشتہ کھا رہے ہیں صبح اٹھے ہیں داد برش کر رہے ہیں مود ہو رہے ہیں یا کہیں باہر نکل رہے ہیں گاڑی میں ہیں تو آپ کوشش کریں پریزنٹ مومنٹ میں ناؤ میں رہنے کی جیسے اس وقت میں یہاں بیٹھی رہی ہوں اور میں یہ پانی کا گلاس اٹھاتی ہوں پینے کے لیے تو میں اس پریزنٹ مومنٹ میں زیادہ انوالب ہوں گی نہ کہ میرے دماغ میں کچھ اور چلتا رہے کہ اچھا یہ پانی کا گلاس سے اتنا بھرا ہوا ہے اس کو میں پیوں گی پانی کی اہمیت میرے اندر آئے گی یہ فون یہاں رکھا ہوا ہے یہاں پر ایک خاموشی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا اے سی کی ہے یہ ہوتا ہے پریزنٹ مومنٹ میں رہنا ہے میں کچھ اور اپنے دماغ میں نہیں سوچ رہی ہوں تو یہ جب ہم تھوڑی تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو پریزنٹ مومنٹ کا پاور ہے وہ بڑھتا ہے ہماری جو سپیریچل مسل ہے وہ بلڈ اپ ہوتی ہے اور پھر جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں پھر جب بڑی چیزیں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں لوگوں کی باتیں آتی ہیں برائیاں آتی ہیں تو پھر ہم ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں پریزنٹ مومنٹ میں رہ کر آج ہم اس پر بات کریں گے آج جو ہماری گیسٹ ہیں وردہ اور وردہ آئی ہیں فرس ٹائم لائیوڈی ویکنز میں مسالہ چانل تو بہت شوق سے دیکھتی ہیں کوکنگ کا بھی بہت شوق ہے بیکنگ کی فیلڈ میں زیادہ انٹریسٹ ہے ان کا انہوں نے اپنی آن لائن بزنس بھی سٹارٹ کیا ہے چھ مہینے ہو چکے ہیں بیکنگ وغیرہ یہ کرتی ہیں اور آج کچھ خاص ریسیپیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گی زرہ آئیے آپ ہی ملاقات کرواتے ہیں وردہ سے وردہ وردہ ویلکم تو لائیوڈی ویکنز تھانکیو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے فرس ٹائم آئیوں میں بہت شوق سے فالو کرتی ہوں مسالہ ٹی وی کوککنگ کا بہت شوق ہے بہت اچھا لگ رہا ہے وردہ سے میں نے پوچھا وردہ گھبرا تو نے ریو کری نہیں نہیں میں نے کہا تھوڑا بھی نہیں کیونکہ وہ تو نیچرل ہے نا نہیں نہیں نیچرل بلکل نہیں ہے گھبرا نے کی کیا بات ہے آپ نے اپنا کام کرنا ہے جس میں آپ بلکل تو وردہ یہ کھکنگ کا شوق کھاں سے آیا آپ کے اندر اپنی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں تو اب می کی طرف سے بھی ایک آیا تھا کیونکہ میں جوب بھی کرتا ہوں تو تنسا در تائم نہیں ہوتا ہے لیکن جتنا مجھے تائم ملتا ہے اور جب شوق کے حساب سے میں اتنا پالو کرتی ہوں کہ میں کروں کو کریں صحیح اور جوب کیا کرتیا جوب میں نے اس سے سے یقال ہوں میں تو میں پرایوٹ اورنزیشن میں 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 فائننس دیپارٹمنٹ آتا ہوں زبردستو اتنا تائم ہے شوق دی ہے بہت تف ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے لیکن وہی بات ہوتی ہے جب آپ کو شوق ہوتا ہے کسی چیز کا تو آپ ٹائم نکال لیتے ہیں اور آپ اس چیز میں تھکتے نہیں ہیں کرتے ہیں یہ چیز بہت اچھی ہوتی ہے میرا جو انلائن بزنس ہے ایفل آف کےکس کے نام سے ایفل آف کےکس ایفل آف کےکس اور ایفل سے میننگ کیا ہے ایفل سے اس بسیقلی ایک کانسیpt ہے ایفل سے ایک ایفل تاور ہوتا ہے تو بسیقلی ایک ایفل تاور ہوتا ہے ایفل آف کےکس تو اس طرح سے ایفلتا ہے تو تھوڑا یونیک سامنے نام رکھنا چاہتا ہے تو جیسے میرا orders آتے ہیں تو یہ تفت ہوتا ہے بہت زیادہ مرے لگے لیکن یہ ہوتا ہے کہ مجھے شوق اتنا زیادہ ہے کہ اس کام کو کرتے ہیں کہ میں تھکتی نہیں ہوں تو میرے لگے میں بہت اچھے سا مینج کر لیتے ہیں تو آف کے لیگے بھی خیال آگیا کہ چھلو ممتا ہے ہاں شو دیکھتی ہوں آپ کے تو میں دیکھتی تھی کہ بہت آپ گیس کو بلا آتنے تو اچھی اپورچونٹی تھی ایک اچھا طریقہ تا آنے کا تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ضرور آیا جائے ہوں تو آج کچھ بیکنگ کا آئیٹم آپ کا خش خاص آج بیکنگ کا آئیٹم ہے آج بہت ہماری سپیشلک ہے تو بیکنگ میں وہ بناوں گی آج اور باقی کیا سکھ رہے ہیں باقی اس کے لیابہ ہم دو ڈشیز اور بنایں گے ایک ہم اسموکی تندوری چکن اور ایک مکھنی کڑھائی یہ کہاں سے سیکھی ہے آپ نے تو یہ امی سے بھی تھوڑی گایڈنس لی تھی اور باقی جو ہے وہ خود سے مطلب کر کے اور باقی چینل وغیر پر دیکھ کے تو اسی طرح سے بندہ سیکھتا ہے لیابی ویکنس بھی بہت زیادہ فالو کرتی ہوں اور باقی چوز بھی فالو کرتی ہوں تو اکرا گھر پر کون کرتا ہے امی ہی کرتی ہے میں تو کبھی کبھی شوک شوک میں کر لیتی بہت زیادہ روٹین میں کرتی ہوں کتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے آج سب دیکھ رہے ہیں گھر پر شو آج دیکھ رہوں گے ہوں امی ہوتی ہے میری بہن ہوتی ہے اچھا بہن جو ساتھ آئیں اچھا بہن ساتھ آئیں امی بیٹھ کر شو دیکھ رہی ہوں گی اور خوش ہو رہی ہوں گی اور مسکر آ رہی ہوں گی ہے نا مائے کتری مائے بہت خوش ہوتی ہے اچھا دی اگر بریک کی طرف نہیں ہے تو ہم کچھن کی طرف بڑھ جاتے ہیں مجھے میرے بریک ٹھیک ہے پہلے بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے مکھنی کڑھائی سے مکھنی کڑھائی سے ٹھیک ہے جی مکھنی کڑھائی اگر آپ نے سیکھنا ہے وردہ سے ان کی پتہ نہیں کس طرح کی ریسپی ہوگی اور کیسا بنتا ہے تو یہ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آج ہم بات کریں گے پریزنٹ مومنٹ کی اہمیت کی آپ سے بھی پوچھوں گے بریک لے لیتے ہیں موسیقی 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 کنھ پر لئے اوے پوچھائم ، چلت سے البگیورک مہمل ہے معاملہ میرا کو بیوسری میں کیوکش لہیے سمجھructured یہاں خود رسال ہے جی 않아 اسے چانت سے بکوں گا بہت سکتا ہی چاکتا ہے آپ کے پل آج اللہ شوی فراصل سکتا ہے اس کا سپن مخانی کا بفض reicht کیسی نکی پانے اس کا سا باکہ کرنے لنے ک trend رسول ہارا ہم کتفوں کو جنیا ہرہ ٹھیکے الاقتی رسول ہر سپنے ہم بیٹر کریں گے پورا بیٹر یا تھوڑا اوائل نہیں نہیں تھوڑا بیٹر اور تھوڑا اوائل اچھا ٹھیک ہے یہ تم کو یہ چاہیے تو یہ بھی نہیں چھوڑی نہیں ہو جائے گا اسے ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون تقریبا ہم اس میں بیٹر ڈالیں گے اور باقی ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبلہ ٹھیک ہے ثوڑا ہم اسے ڈالیں گے ٹھیک ہے ہمزہ ہمہ پر سکتا بعد ہم سوڑ بیٹر کچھ یہ نہیں ہوتا ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے ہم ہم اسے چکن ڈالیں گے ٹھیک ہے ت sera کروں گے ٹھیک ہے یہ کیا ہےG LinkedIn کے وہ کچھ بھی؟ یہ ہے šیپI surroundings اچھا، اچھاciones ہوگا چاہے ہیں کچھ بھی چکن کے پیسز ہے نہیں ہے آپ کو پٰپ sexual ہے؟ پہ کھان پوپلے ،ng bags مجھے پاسٹا بہت پسند ہے اپنے ہاتھوں میں اس کے اتنے والشک سے بچھا ہوں لگتا کوی بچinho کیج intentions ان toward Egypt پر ہی oleh achدا کھیج کھر توست کی وج不同 اور اور tiempo بعد پہ آخریکم اس نے بھی بیٹھوں کو drained اچھا اچھا اس کو ہم گولڈن پائے کر لیں گے پہلے جب یہ ہو جائے کہ گولڈن پائے تو پھر ہم اس میں باقی انٹریڈینٹس اٹھ کر لیں گے ہجب ہوتی اچھی آرہی ہے نا مکھن بلکل اسے سارے کھانے مکھنی فلیور تو دیتے ہیں لیکن سب کھانے بھی نہیں اچھے لگتے سب کھانے اچھے نہیں لگتے وہ کچھ جو ٹریڈیشنل ریسیپیز ہیں جو مکھن میں اچھی لگتے ہیں وہ ہی صحیح ہے ہاتو بردہ آج آپ کیا کہیں گے آپ کی کوئی اپنی سوچ کوئی رائے کوئی مشکرہ میں سن رہی تھی آپ کی بات جو رسی آپ کہہ رہیں گی کہ انسان کو ہمیشہ بہت زیادہ بہت زیادہ overtwinting نہیں کرنی چاہیے بہت زیادہ مطلب جس وقت جس مومنٹ پہ ہو اس کو اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے اور بہت پاس کے بارے میں سوچنا یا بہت زیادہ فیچر کے بارے میں سوچنا تو وہ انسان خود ہی مجھے لگتے اپنی لائے بہت زیادہ یا تو پھر آپ کی لائٹ میں کوئی مقصد ہے کوئی ٹارگٹ ہے کچھ اچیف کرنا چاہتے ہیں کوئی کام ہے اس کے بارے میں سوچیں بے شخص لیکن آل کھول سوچنا لوگوں کی باتوں کو پکڑ کے بیٹھ کر سوچنا لوگوں کی بہیوئر کو ہم چلیز کاٹ لیکے ہیں جو یہ چاہیے ہوں کی صحیح ہے ٹھیک ہے ہاں تو پریزنٹ مومنٹ میں رہنا بہت ضروری ہے لیکن آپ نے ابھی نوٹ کیا ہے کہ ہم بہت سارے کام اپنے نومل کام میں بھی پریزنٹ نہیں ہوتے ہیں بلکل کھانا بنا رہے ہیں تو کسی کی بات یاد آ رہی ہوگی یا یہ سوچے ہوں گے کہ آگے اچھا بھی یہ کرنا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام کو انجوائی کر پاتے ہیں اور ہمارا کام بھی خراب ہوتا ہے اگر ہم ایک کام کو کرتے ہوئے ہم کچھ اور سوچ رہے ہوں گے تو ہم اس کام کو پرفیکشن کے ساتھ نہیں کر سکتے اس کام میں آپ کی وہ والی پریزنٹ مومنٹ کی جو آپ کچھ بھی کام کچھ بھی کام کچھ بھی ایکشن کر لیجئے جب تک آپ کا کانشس سٹیٹ اوف مائنڈ نہیں ہوگا وہ ماتنائی کرے گا ایوان کہ کوئی خجمت بھی اگر آپ تیٹی کی کر رہے ہیں تیٹی کا خیال رکھ رہے ہیں لیکن ایکشن میں تو خیال رکھ رہے ہیں لیکن سٹیٹ اوف مائنڈ میں آپ کے کچھ اور ہی چل رہا ہے کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے وہ کچھ نہیں ہوگا چل رہنگا کچھ کی کچھ ان JBZ لیکن قید چلی جس نبیل نبیل جا ہمیں اپنے پر پیشتے ہیں ہمیں کھلے اور چلیں گے پھر ہمیں باقی سپائزیں آج کیا کہ یہ بارش ہوگی بارش تو دو دن دن سے موسم ہو رہا ہے لیکن ہو نہیں رہی ہے بارش تو پورا لگ رہا ہے دو پہ نہیں آگا ہمیں انشاءاللہ موسم ہو جائے گا موسم ہو جائے گا یہ مرکہ پھر سے بند ہوگیا پھر سے بند ہوگیا تو ہمیں اس کو تھوڑا سا تیزی کریں لیکن میں جائے گا موسم ہو جائے انشاءاللہ جائے گا آپ میں باقی کیا دیا اس نے 30 دیسپنے جائے ہمیں ڈالیں بتاست ہوگی سلنڈر کو تیسٹ اس میں ہمیں ڈالیں رچالی پاورہ لائل مرچے ملتے ہیں زیرہ دنیا پاورڈر آپ نے سابت زیرہ کیا ہے؟ نیسا وہ سابت زیرہ کیا ہے آید ہے اچھے پاورڈر کو دعا ہے دوار آپ کو دلنیا پاورڈریں کالا نمک کالا نمک کالا نمک کالی مرچ کالی مرچ ہم دیکھ رہے ہوں کالی مرچ کالی مرچ رہا ہے کالی مرچ کالی مرچ نمک نمک لال مرچ ثابت زیرہ کالی مرچ کالی مرچ کالی مرچ درousse مقابل نمک یہ کلای مرچ کلای ملچ دھی زیرہ Pennsylvania اور کلای مات داخت صحیح ہے ورنہا گھر کے ٹیماتر بھی کٹ کر دل سکتے ہیں یہ گھر کے ہی ٹیماتر سے بنایا ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ اس طرح سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں صحیح ہے ہاں ایسے پیسٹ بنا لیں گے تو تھوڑا جلدی کر جائے گا کشبو تو اچھی آرہی ہے آپ نے ہری مرچے ڈالی ہے نا جی اور مکھن کی کشبو بہت ایک کومنیشن بہت اچھا ہو جاتا ہے چکن کساب آپ کھا کے باتائے گا کہ کیسا ہے اساری انگریڈینٹس پر رات میں نکال لی تھی جی ساری پرپریشن کر لی تھی رات میں کیونکہ سائے پر صبح تو اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ رات میں نین دائی رات میں ہاں نین دائی تھی مجھے ایک دو دن سے مجھے تھوڑا ہو رہا تھا مجھے تھوڑا درسا لگتا 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 آپ سے ملی تو ماشیلا جا بھی بہت اچھی دی تو اچھی بھو اور اچھی ہے ہم اس میں دہی دالیں دہی تکیبن ہمیں اس میں آدھا کپ چاہی ہوگا ٹھیک ہے ہمیں دوسری ایسی میں بھی اس میں چھوڑیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی کوئلا کرنا ہوگا تو کوئلا کوئلا لے آئیں گے ٹھیک ہے آپ ہمیں چاہی ہوگا ہاں چی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں کیا آپ بھی اپنے پریزنٹ مومنٹ میں رہتی ہیں یا اپنے پاسٹ فیوچر میں رہتی ہیں پریزنٹ میں ہو کے بھی آپ اس وقت کو نہیں انجوئے کرتی نہ اس وقت کی اہمیت پر آپ غور و فکر کرتی ہیں بلکہ کسی نہ کسی ماملات میں پچھلے یا اگلے ماملات میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیشنشپ ہوتا ہے اور چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارا وقت کزرے تو ہم اس کی کوئی بات کو ایسے پکڑ لیتے ہیں کہ جب وہ شخص ہمارے ساتھ ہوتا بھی ہے تو ہم موڈ آف کر کے بیٹھے ہوں گے نراز ہو کے بیٹھے ہوں گے اس کی بات پکڑ کے بیٹھے ہوں گے اور اس پریزنٹ مومنٹ کو جس وقت وہ ہمارے ساتھ ہے جو ہماری چاہت ہے کہ ہاں یہ شخص ہمارے ساتھ ہو تو اس کو ہم انجوائی نہیں کر پاتے تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے پریزنٹ مومنٹ میں نہ ہونا حاضر دماغ نہ ہونا ہاں جی بتاؤ اچھا اس کو ڈھک کے ہمیں دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے پانی نہیں ڈال رہی ہو پانی نہیں ڈال رہی ہو اسی کو جو دہی کا تھا اسی کے اندر پک جائے گا اور بہتر بھی کیا خیلی ہے آپ سے نیچ ساکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئیلہ ٹھیک ہے ہمارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے میں ایک دو قدم آگے بڑھا رہی ہوں میں یہاں پر ساری چیزیں نوٹ کر رہی ہوں کتنے لوگ ہیں اچھے یہ بھی نہیں پتا میں پریزنٹ ہوتی تو مجھے پتا ہوتا کہ یہاں کتے سارے لوگ کتے لوگ ہیں یہاں پر یہاں پر بغیر دیکھیں پانچ شئے لوگ تو ہیں پانچ شئے لوگ تو ہیں پتہ نہیں نا ہاں آپ نے کسی سوچوں میں تو خیر اینیویز ایک بریک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اگلی ریسپی سٹارٹ کریں گے اس بریک کے بعد ہاں جی ہاں جی welcome back آجائیے خوشبو بہت اچھی آرہی ہے پہلی ریسپی جو ہم نے سٹارٹ کی ہے مکھنی چکن اس کا ایک ریکیب بھی اور اس کی شکل بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہاں جی وردہ کیا 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 یہاں بھی ہو رہا ہے جب اس کا پانی بلکل ڈرائی ہو جائے گا تو پھر ہم جو ہے وہ اس پہ تمہارے گلاسز ہے پورا سٹیم آگیا آجائیے اس کا ریکیف ہم کر لیتے ہیں اس میں ہم نے بٹر لیا تھا ٹھیک ہے ٹو دیبل اسپون اور وائل لیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ باقی سارے سپائسے کر دیں ٹھیک ہے جب وہ ہو جائے تو پھر آپ اس کے اندر ٹو میٹو پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے ٹو دیبل اسپون ٹو میٹو پیسٹ پھر آپ کو دو تین نرت کے لیے اس کو سٹر فرائی کریں اور پھر آپ اس کے اندر ہاف کب جو ہے وہ یوگر آگیا ہے ٹھیک ہے مسالوں میں ثابت زیرا تھا لال مرچیں تھی اور پساوہ گرم مسالہ تھا اور تھوڑی کالی مرچ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سام اس کو اور کریں گے کہ یہ اور ڈرائی ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ یہ تھوڑا کڑھائی سٹائل ہے بلکل کڑھائی سٹائل ہے اس کے بعد اس کے پاسم ڈالیں گے اور مکھن ڈالیں گے اور سرف کریں ٹھیک ہے آپ کو پسند کریں گے ٹھیک ہے اور ہم اس کے لئے چھوڑے گے تو آپ کو ہم اس کا بازم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ہم سب سے پہلے مرینیو کرلیںج آپ کو اس میں پہلے مرینیو کرنے کے لئے نہیں کہ آپ نے ارڈین بنار ہے تو بھی آپ ہی بنا سکتے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے سارے يعدےEm اس کے لئے ہم لے مرچ لائل مرچ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہلدی ہلدی اور یہ آدھا کلو چھکن کے لئے آپ شاہر مرنیشن کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے لئے زیرا، ہلدی، لال مرچے اور لال کٹیوی مرچے دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر لامک کچھ چاہیے تو بتا دو اگر نہیں اور اور گرم مسالا ٹھیک ہے ہاں ہمارے پاس اس کے لئے ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے چھوڑی ہے یہ گھر پہ بنا چکی ہے یہ والی ریسیپی گھر پہ بنا چکی ہے امی کو آتی ہیں یا یا آپ کو آتی ہیں نہیں امی کو بھی آتی ہیں صحیح صحیح چکی ہے ٹھیک ہے ہاں یہ وعلی بھی حاں بہت ہزی ہے مرینیٹ کرکے اور یہ بھی ثوری دھائی ٹائپ ہوگی یا یہ بھی دھائی ٹائپ ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاکہ بیچ نائس میں صحیح ہے اور وردہ نے کوئی کورس نہیں کیا میں تم سے پوچھتی کہ بیکنگ بس دیکھ دیکھ کر ہی سیکھ لیا بالکل تو یوتیوب چینل نہیں تو یوتیوب چینل نہیں کھولی بہت ٹائم چاہیے تو یہ بہت پس اتنا ٹائم ہے اچھے اچھے یوتیوب پر ویڈیوز بہت پس پسٹ کرتے رہتے ہیں تو یہی سوچتی ہوں اس میں دال دے دیں اچھے دیں اچھے دیں اچھے نیمبو بھی آپ نے دے دے دیں اور دہی ہم دے دیں اور یہ تندوری مسالہ یہ تندوری مسالہ ٹھیک ہے یہ کسی بھی پکٹ کا بلکل ٹھیک ہے اور اس میں دے دیں دے دیں ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے اس میں مکس کر دیں اچھی طرح سے بہت ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے حلدی لال مرچے سابت زیرا پساگرا مسالہ پسا دھنیا نمک لیمون لالکوٹی مرچے دہی یہ بھی مکھن میں نہیں نہیں یہ مکھن میں نہیں یہ ہم بیسے ہی بنا رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس میں ہمیں چکن ڈال دیا ہے اور اس کو ہم ہمارا ہمارا زینب زینب السلام علیکم زینب السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام زینب جی کیسی ہیں آپ میں چھیک ہوں آپ لکھی ہیں الحمدللہ بہت اچھی بہت پیاری very happy happy lucky lucky مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں آہ تینکیو سو مچ آپ بھی بہت اچھی ہیں زینب کیا کہنا چاہیں گی آج آپ نے کال کیا ہے مجھے آپ بہت اچھی اور بہت بہت اچھی اور بہت بہت مجھے سے بہت کم ٹھیک اچھا ٹھیک ہے آپ کی آواز مجھ کو بہت کم آرہی ہے آپ کوکنگ کرتی ہو زینب نہیں میں 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 راہی ہو جی میں نے کال کرتی ہے نہیں آپ آپ کھکنگ کرتی ہے ہم اچھا چوکنگ اچھا بناتی ہے زینب سب اچھا پھر بیانی دنایا بریانی اہو پھر تو آپ ایکسپرٹ ہیں کھانے میں ہاں جی بس جس نے بریانی اچھی بنا لیا اس نے سب کو خوش کر دیا جی صحیح ہے اور آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگ رہے ہیں وردہ ہمارے شو پر آئی ہے فرس ٹائم جی وہ بہر ریسپی ان کی کوکنگ بہت زیادہ اچھی ہے بہت زیادہ اچھی ہے اچھا زینب اگر آپ کو موقع ملے ہمارے شو پر آنے کے لیے تو کیا بناوگی سکھاؤگی جو آپ کو پسند ہوگا وہ بناوگی جو مجھے پسند دو کیا پتہ جو مجھے پسند ہو وہ آپ اچھا نہ بناو نہیں نہیں اچھا بناوگی اچھا بناوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ نہیں چاہیں گی بس اسنا خیار اس میں پھر بات ہوگی ٹھیک ہے انجوئی کریں شو کو اوکی زینب اگر اللہ حافظ ہاں جی پی کیا کیا اچھا یہ درائے ہو گیا تھا بلکل اس کا پانی ملکل اس کے پانی ایک اور کولر ہے فیصلہ باد سے اسلام علیکم ملکم اسلام جی کسی ریزوانا بول ریزوانا جی آپ کیسی ہیں اپنا حال تو بتائیے ہاں جی اللہ کر چرم میں ماشاءاللہ شکر اللہ کر ماشاءاللہ فیصلہ باد میں موسم بہت اچھا ہے جدا آپ کو بارش بھی ہلکی دولتی اور میر کرتے ہیں کراچی والے بھی خیر جیسے ہوں کے آج تو کراچی والوں سے بھی پوچھیں گی تو وہ کہیں گے موسم بہت حسین ہے بہت ابر ابر ہو رہا ہے بہار نا جی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت اچھی ہوتا ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھی کوک ہے اچھا جی بلکل ایسے ہی لگ رہے بھی گھر میں بن رہی ہے گھر ہے نا بلکل گھرے لو ٹائپی بلکل ایسے ہی جائے رہی ہے اور یہ ایسی ریسیپی کہ آپ باقی میں گھر میں اس کو ٹرائے کر سکتی بنا سکتی آج کے آج جی یہ تو عام ریسیپی ہے نا کیونکہ ٹھیکن ٹنوری گھر میں تو بنتا ہی رہتا ہے لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل جادہ ہے کہ تھوڑا سا چینج اور ملے اور ملے اچھا تھوڑا سا چینج اور ملے اور ملے اچھا تھوڑا چینج دیویلپ ہوں ہمارے کھانوں میں ہاں نہیں باز رفا ہاں یہ چینل جو ہے وہ ایسا ہی ہے ہاں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے جی جی میں نے کہا کچھ نہ کچھ نیا ملتا ہے نا سیکھنے کو بلکل بلکل اچھا ہی صحیح اچھا آج آپ کچھ کہنا چاہیں گی ہم آج بات کر رہے تھے کل بھی ہم نے بات کی تھی پریزنس کی یہ پریزنس آف مائن یا یہ پریزنٹ مومنٹ میں رہنا اب میں رہنا حاضر دماغ رہنا ہاں یہ کتنا ضروری ہے اور کیا ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں جو ہاؤس بومین ہیں وہ تو ہمیشہ پریزنٹ ہی رہتی ہیں ہاں نہیں وہ تو گھر پہ رہتی ہیں میں دماغ میں پریزنٹ مومنٹ کی بات ہے ایسا ہوتا ہے کہ گھرپی اسنی مصروفیات ہو جاتی ہیں تو وہ باہر کے جو مومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں باہر کا جو چل رہا ہوتا ہے اس سے تھوڑی سی ہو جاتی ہیں کہلے کہ تھوڑی سی اس سے ہٹ جاتی ہیں ہٹ جاتی ہیں ہوتے بچے ہوتے ہیں بلکل ہاں تو ان کے ساتھ ریلیشنشپ میں ان کے ساتھ ہٹک بیٹک میں ان کے کاموں میں ہم باہر خطور سا وائٹ کر جاتی ہیں کیونکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کے چلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے صحیح ابھی رک جانا کچھ نہیں کرنا ہاں اصل میں ہی ہوتا ہے کہ بچے بھی سنبھال رہے ہیں لیکن بچے بھی سنبھال رہے ہیں کھانا بھی پکا رہے ہیں کتنے ملٹائی تاسکنگ کرتی ہی ہم خوادی اور آج تو وہی سوال ہے ہاں یہی سوال ہے پریزنٹ مومنٹ کی اہمیت کتنی ہے میں نے تو اپنے نظریہ کے مطابق بتا دیا آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے سہیے بہت بہت شکریہ میرا خلال سے وہ سوال ٹھیک سے سمجھی نہیں کہلنے میں تو گھر میں رہتی ہوں گھر میں رہ کر بھی ہم بہت جگہ رہتے ہیں بالکل اپنے دماغ میں کہیں کہیں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں بہت شکریہ کو گھر میں گھر میں گھر میں گھر میں دیو اسے ہی لگے میں گھر میں ہوں گھر میں اسے چھوٹ کرتے ہیں آج نظریہ ملٹوٹوں میں گھر میں پھل کرتے ہیں آج نظریہ جب پاس آج نظریہ آج نظریہ کچھ ہم لے غرور جب پاس آگے سا کریں گے ٹھیکے جی ایک بریک کا وقت آگیا ہے ہم بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آکے مزید آپ لوگوں کی کالز بھی لیں گے آج وردہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم یہ سموکی چکن بنا رہے ہیں جو کہ میں رکھال سے تھوڑا بہت اسی طرح کی شکل ہوگی یہ ہے ہاں تھوڑا درائے ہوگا درائے ہوگا اور اس میں کوئلے کی ویدے سے اس کا ایک الگ سلیور آ رہا ہوتا ہے ٹھیکے جی بریک لیتے ہیں بریک کی بارتے ہیں موسیقا آجین جی میں یہ چکن کو دیکھ رہی تھی بٹر چکن ہے نا مکھنی کڈھائی شکل سے بہت اچھی لگ رہی ہے ٹھیکے آپ کو پاککہ ہے ہموں میں مرے ساتھوں گے اور اسے کری کر پتا ہوں گے آپ لوگوں کو کہ کیسی بنی ہے ہماری جو اگلی ریسپی تھی جس کو ہم نے میرے نٹ کر کے رکھا وہ تھا ہماری سموکی تندوری چکن اسے قرم ہوں کی دندوری چکن ٹھیکے آپ نے بس تھوڑا سا آئل دالی ٹھیکے آپ نے بس تھوڑا سا آئل دال سا آئلان ٹھیکے یہ ہوگیا تھا گرم تو میں نے اس کو ہٹا لیا تھا ہاں اب اس میں ہم بس یہ چکن ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اس میں مکھن مکھن نہیں ہے اس میں مکھن نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں ایک کوئلی کا فلیور آ رہا ہوگا اچھا صحیح ہے اور یہ تھوڑی ڈرائی بنے گی ٹھیک ہے اس کا جو مسالہ ہے وہ ہم اس پر لگا دیں گے صحیح ہے تو کسپیٹلا چاہیے تو نہیں ہے اس ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا اور اس کی مرینیشن میں ہم نے ہم نے سPlprend aman key اور چوٹی مرچ میں ہم نے لیا ہے ہم نے ہنمنا کھٹی و چیز ہے ہم نے اس کی مرچ لی انہائی پاندوری مرچ امک کرنی اور ہنی س belle مرچ آپ نے خواهر ülکے ہنت با سلما کھٹی مرچ ہمیں خواهر لیا ہے ایک ہم نے خواهر quilogen شğıح إلى اللوں ہم نے اسے خواہر لیا ہے مرچے دائلے لے مرچے پساوگرہ مسالہ، دھنیا پاودر، سابط زیرہ اور تندوری مسالہ، دہی ڈالے اور نمو دیمو اور اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے رکھتے ہیں آپ 3 سے 4 کھنتی مرینیٹ کرنے کے لیے آپ پوراں بھی بنا سکتے ہیں مرینیٹ کرنے کے لیے لیے اور اچھا جانبے اچھا ہے میں ایک چیز نوٹ کری تھی کہ آپ نے دونوں ڈشن میں ادھرا کلسن کا پیسٹ نہیں ڈالا مصور کرتے ہیں؟ ادرا کلسن پیسٹو آپ کی اپنے پاسٹو آپ کی کچھ دیال کی طرح ہے اگر آپ کی ساچ دیال ہیچکڑ دیال کی انگیزی کچھ دیال کی اپنی پیاز پیاز ہے؟ اسی طرح کہ لیں پیاز نہیں دیال اینب و یا کسی بھی نہیں Pati یہ بس ہیچ کپ سا 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 اس ٹوڑا ہیچنو راستے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ ٹھیک سٹائل گیا اپکا سا ٹھیک ہے اب یہ بار بی کیو بھی کر سکتے ہیں بلیکل ایسا ہوں سیخ پہ لگا کر منتے ہیں اس کے پراتھی جب آپ کر coloc کروں کو بنا، جس آ今 لوگی investےation فرائنگ پین یہاں رکھ دوں میں کولا رکھا تو کول ہرش دیں ٹھیک ہے پھوڑا سموکی پراتھا بچ جائے گا کوئلے کا فلیور آ جائے گا ہاں جی مانسلوہ کے یہ پراتھیں یہ تو ہم پلین پراتھے ہیں جو آج تلرے ان کے ہول ویٹ والے پراتھے بھی بہت مزیدار ہیں ان کی ساری چیزیں جتنی بھی ورائٹی آپ کو سٹورز میں ممتی ہے جو آپ لوگ آپ لوگ سب بہت ان کے فرائر آئیٹمز اور ان کو آپ گرل کر سکتے ہیں جس طرح بھی چاہے آپ استعمال کریں اور مزے سے اپنی ککنگ کو آسان بنائیں یہ بھی ہم ساتنے کر دیتے ہیں مانسلوہ کے ایک کریں اور جب تک دوسرا فریزر میں رکھیں ورنہ یہ جیسی نرم ہوں گے تو ان کو ہنڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے نیا نیا جب میں نے بھی استعمال کیا تو بہر رکھے رہے ہیں میں نے کہا اے ہی تو پلاسٹک پورے چپک گیا ہے کیا کریں خوبصور پر ورکھوں کیا کر دیتے ہیں اس کو ہم تک کر لیں گے ایک طرف سے یہ تھوڑا تھوڑا ہو گیا تاکہ یہ لگنا جائے نیچے سے جلے نہ لگے نہ لگے لگے نہ لگے بس خاسی لگے چلے لیکنکہ وہ مسالہ بلکل ملکل اچھا تو اب یہ گلے گا امروڈ اس کو دخ دیں گے اس کو چلا رہے اس کو دھگ دیں گے کالر آجی دخا تو ملوک اللہ ہاں جی ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے چلے کہ دو کے رمضان کا مہینہ تو جا چکا لیکن پھر بھی آپ کو ایک زکاة خیرات کا سلسلہ اپنا جاری رکھنا چاہ رہے ہیں تیلین اور آپ کی ڈونیشنز کو ڈبل کر کے ایسا ایوٹی تک پہنچائے گا تاکہ جتنے بھی زیادہ مستحق لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کی جا سکے اور ایسا ایوٹی کا ادارہ کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں ان کے ساری جتنی بھی پرفارمنس رہی ہے لوگوں کی خدمات میں اس سے ہم سب واقف ہیں تو آپ لوگ بھی اپنے اتیات جو ہیں وہ دل کھول کر دے سکتے ہیں تیلین اور ہم ٹی وی کے اس کاوش اس جو مل کر یہ کر رہے ہیں ساتھ دے رہے ہیں سی ایوٹی کا اس میں اور تمام ڈیٹیلز آپ کو مل چاہیں گی ان کے بینک اکاؤنٹ میں جہاں جہاں بھی آپ نے وہ کرنا ہے تو آپ جاری رکھ سکتے ہیں اچھا جی شکر آپ نے ڈھاک دیا اور نہ ہاں یہ باراتھا بھی کیار ہو رہا ہے ہاں یہ جیسی کھول گیا یہ دیکھیں ہاں یہ لے لاتے ہیں یہ رنگ برنگی اچھا لگ رہا ہے سپائرل ہاں نکال دیں گے پراتھا آہا کیا زبردست پھولا ہے بالکل بس ایک بثان چائے کی کمی ہے چائے پراتھے کا ناشتہ ہی ہو جائے میں یہ پیام کھول ہوں نے کے ساتھا اور چائے پیٹھے کا ناشتہ سکتے ہیں لیکن کے ساتھ چائے پیٹھے کا قاتل دوسیقی جہاں ہم اسے مولز یوز کریں گے سیلکون کے مولز یوز کریں گے تو اس کو تھوڑا جو ہے وہ ٹھیک ہے ہم اگر بریک کے بعد اس کو سٹارٹ کر لیں گے تو ایک سیگمنٹ میں ہو جائے گا اور پھر ہمارے پاس آج ہمارے پاس آج سمر اس بھی ہے وہ پلیٹا رکھی ہے اور سمر اس کا ہم ایک ڈرنک بنائیں گے اس کو سلش ٹائپ بنا دیں گے ضروری نہیں آپ خالی پانی اور نیبو کے ساتھ دودھ کے ساتھ آپ اس کو خرشڈ آئیس کے ساتھ سلش نما بھی بنا سکتے ہیں بہترین نیچرل انگریڈین سے تیار کردہ سمر اس کی ڈرنک بھییں گے پھر اچھا جی بریک آرہی ہے آپ لگ بریک کی طرف لے لے بریک لے ٹھیک ہے جی بریک لے لیجیے میں اس کو کٹ کرتی ہوں اور پھر میں زرہ ٹیسٹ کروں گی یہ جو بنایا ہے اس نے کڑائی مکھنی کڑائی ایک بریک آپ لے لیجیے اور پھر واپس آبتے ہیں موسیقی 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 کچھ بھر کے کسی کا بھی فلیور ایک دوسرے کو بھاری نہیں کر رہا انہانس نہیں کر رہا سب بہت ہی اچھے کمبینیشن کے ساتھ ایک فلیور بن کر آیا ہے شکل بھی اچھی ہے ہم صرف دائی اور ٹیماتر تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے تو اس کی گریوی بھی اچھی بن جائے گی اور یہاں پر یہ اس میں تھوڑا سا ہم نے پانی ڈالتا ہے تاکہ یہ گل جائے اچھا سا بھی دم پری ہم نے اس کو رکھا ہے حلی صورا زیادہ titاد کیا چینک ہے ہم کبھین نے کیل دوسرے کے اچھی دوسرے کے پاس بھیٹنے مطلب نہیں ہموڑی کچھ گی اور شاوٹے پیس کر دی اور کیاگے اس کے بارے میں چھوٹے پیس کر دی اور چھوٹے پیس کر دی اور پیس بلکر بھوپستانےfox بیوند یا جاث Juler Gift ڈالت کihin بھی let'ski ہم جو استعمال کر رہے ہیں ہمارے چولے اور یہ آپ کا مائکرو ویو اون اور یہ جو ہمارا اون ہے ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ ایمپریس ہوتے ہیں ہمارے ان کچھن اپلائنسوں سے اور یہ ہمیم فوٹائل کا استعمال کر رہے ہیں آپ لوگ بھی بھار بنا رہے ہیں یا چیزیں اس طرح کی چاہیے ہیں چولے وغیرہ تو فوٹائل آپ بھی اپنے گھر میں کچھن میں ضرور لگائیں حا رہی ہم اس کے لئے ہم یہ سپنچ لے لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے سپنچ لے لیا اور اس کو ہمیں گھرش کر لے لے رہے بلکل ہم اس کو ہے چورا کر لے لہے ٹھیک ہے اکثر کیکس بہت آجاتے ہیں بلکل تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ جسے کیک بنائیں تو ہم اس کا ٹاپ یا سائد اس کی رموف کریں تو اس سے آپ کیک پوپس کیکسکلز آپ یہ چیزیں بہت سکتے ہیں ویسے ہی آپ کھا لیں وہ اتنا بچتا نہیں ہے لیکن بچے بھی کیکس ہوتا ہے بلکل کافی سارے کہیں سے آجاتے ہیں جسے ایت پر کئی لوگوں کو ملتے ہیں اچھا یہ کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم کریم ڈالیں گے میکنین یا ڈالیں گناہ جاب Cheese آپ کی بس آپ کی پس کیلی ہے بٹھرکیم کو دانہ چیز برکیم ڈالیں گناہ علیہ وسیキو میکنین cụما بٹھرکیم ڈالیں گیا اب دیکھیں کہ اس اکنی ڈالیں کہ یہ پس دالے کے بخشنی ہے اچھا ٹھیک ہے سنجھے 2 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون کے قریب سنجھے یہ دwenے گے اگر اگر آپ کیپاہ91 dzień دیکھیں اب پ کوئی ٹپکیم آپ جانتے ہیں کنیوں نے ان کیا ہے میں ہم نباہ سکتا ہے یہ ایک دو کی فارم میں اس طرح سے بننا ہے تاکہ ہم یہ مولد میں ڈالیں تو وہ اس کو داخل کریں اور وہ چوکلٹ اور ٹھیک ہے آپ نے کھڑیا ہے وہ بہت سکتا ہے چکلٹ کی کوٹنگ ہوتی ہے اور اندر کیک ہوتا ہے تو ہم جب مولد میں کریں گے تو پہلے ہم چوکلٹ کی کوٹنگ کریں گے اس کے اوپر اندر ہم پھر کیک ڈالیں گے اور دوبارا سے چوکلٹ کی کوٹنگ کریں گے ٹھیک ہے ان ش William ۔ اور ان کے لئے لئے ہیں اپنی اس 걸�ر 그래서 ہیں یہ کوئ观 باتا ہے اور ان کے لئے میں آپ کو گرر پستے ہیں زیارہ ہے اور وہ�을 اس هوفر کے لئے ہیں انち centroify 이후 لئے اپنی طاقتی ہے تو انویوں کی ضرورتائ ہے یہ پاکتے ہیں لئے تو آپ کو جانتے ہیں یہ یہ مراقش کے لئے ہے اس کے لئے دادے آپ کی طاقت اور انہوں کو ہم اسٹر круلی boyخبار کرتے ہیں تو سب سارے چیزوں کے پاس سب سپلائے کرتے ہیں تو وہ بہت آسانی ہو جاتی ہے میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے نا یہ بھی اچھا ہے کہ سارے بیکنگ کے آئیٹمز آپ کو اگر کوئی چیز جائیں بیکنگ کا تو پھر آپ اس طرح سے آن لائن کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے سایئے اس کو ہم نے پھل دیلے لیے تقریباً دو ٹیبل سپون ہی کریم آپ نے اپنے ہمارے پاس مولد ہیں ٹھیک ہے ہم کریں کہ ہمارے پاس مولد ہیں ٹھیک ہے ہم کریں کہ یہ چوکلیٹ ہے ٹھیک ہے اس میں ہم بہت ہی دروپس یہ پیارے رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم چھے اس میں سپستے میں submisson میں شاہر کروں گاں ٹھیک ہے ہمیں بتر بی الدوں سے ڈیٹت کروں Suzanne کچھ ضرphere ورؤہ بایڈا ہے ٹھیک ہے گیا کپس سے چھتے میںION ٹھیک ہے zdeیس کے حضرکم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پاس بدہ ہے اور اچھا طرح سے ہم آپ کا مکس کریں گے ٹھیک ہےٹ ہاں کچھ proportion اور یہ ملز شیلز پنائے بالکل کبھی خراب ہوئی ہے چوکلیٹ ہاں کبھی ہوتا ہے کہ ہیٹ کر لیا چوکلیٹ جل جاتا ہے پھر آپ کے یوز کے لیے نہیں ہیتی ماللہ آپ کچھ مول کر سکتے ہیں پھر ٹیسٹ میں بھی پھر خراب جاتے ہیں اچھا بھی اس پر یہ ہو جاتا ہے ہمیں اس کو یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس مولز ہیں ایک اگر دکھا دو اس میں ہم یہ دالیں چوکلیٹ ٹھیک ہے اور اس کو ہمیں اس طرح سے کردے چوکلیٹ چاروں طرف پہل جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کے پاس تو خائل کی یہ مولد ہے اگر اس میں یہ ہوا گا آپ کوئی اور مولد تو پھر کیونکہ ہمیں اس میں سے نکالنا ہوگا تو وہ چوکلے توٹ سکتی ہے پھر اس میں تو سلیکون جو ہوتے ہیں وہ سب سے پھر ازی ہو جاتا ہے آپ کے لئے کہ آپ اس کو جو ہے وہ نکالنے کے لئے ٹھیک ہے اور یہ کسی بھی برش کی مدد سے اس کو سائٹس پہ جو ہے وہ پھلا لی تاکہ جو ہے وہ اس کے کورنرز جو ہے نا ہم اس کو اس کے تھک کرنے ہوتے ہیں تاکہ جب نکال لیے تو اس وقت یہ ٹوٹے نہ سب بھی آپ برش لائیں میں تھی یہی سوچتے کہ یہ برش کیوں آیا ہے ہوا چاہیے ہوا چاہ ہے اچھا سا ہی ہے اس کے باتد ہم اس کو تھوڑ دے پھرنے گے تاکہ یہ سائٹ ہو جائے تو آپ اس کو جائے آج ہوا چھے ہے وہ اس کے لئے دلیں گے پھر اب اس تک جائے گے تو اس کے لئے پاش تک جائے گے کچھ محبت کے لئے آپ رگنے تو یہ پھریں گے تو اب ب بشک دوسرا بھی بنا سکتی ہو اور ہم جب آئیں گے تھوڑا سا یہ جائے گا پھر اس میں ہم چلو تو جب تک ہمارے پاس ٹائم ہے آپ یہ دوسرا بھی بنا لو ہاں میں دوسرا بھی بنا لاتا ہوں پہلے ہم کی چکن دیکھ لیتے ہیں سہیے اور یہ سمر رس کی ڈرنک بھی بنا لیتے ہیں ساتھ میں ہمارے پاس پانی ہے سمپل سا ہم بنائیں گے تھوڑا سا پانی لے کے اور سمر رس جو ہے یہ ہم لے لیتے ہیں نیچرل انگریڈین سے تیار کردہ یہ شربت بہترین ہے آپ کا تھرسٹ پینچر ویسی بھی گرمیوں کا سیزن ہے رمضان میں تو بڑا استعمال کیا ہم نے لیکن رمضان کے علاوہ بھی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں منٹ کا فلیور ڈال دیں اس میں تھوڑا سا وہ نہیں ڈالیں ویسے ہاں تربوز ڈال سکتے ہیں ہم تھوڑا سا سمرس اور تھوڑا پانی اور میں برف نکالتی ہوں وہ زیادہ تاکہ اگر سلش ٹائپ دینا ہے تو برف جتی زیادہ ہوگی اتنا اچھا سا یہ بہترین خوشبو رنگت ہر چیز بہت اچھا فلیور اس کا آتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے یہ ہو گئی ہے ہماری چکن بس میں تھوڑا سی آج اس کی تیز کر دی ہے تاکہ اس کا پانی درائی ہو جائے اور بس پھر اس کو ہم رش آؤٹ کر لیں گے اوکے ٹیکنیک اس کی کوئی ٹیکنیک ہے کیس چیز کی برف نکالنے کی برف نکالنے کی پانی میں آپ اگر اس کو پیچھے پاکہ پانی ڈالیں تو یہ آسانی سے نکل جاتی ہے چھوڑو ایسی نکال لیں گے ہاں آپ تھوڑا سا کامو اگر اس کی تقنیک ہے کہ جان بنائی ہے بالکل نہیں اور صرف فیزیکل جان نہیں اندر سے بھی سٹرونگ ہوئی ہے یہ لیں گے ساری گئی برف اور اب اس کو کر دیں گے لینٹ اسے ترموزی ملالیں تو بہت زبادر سکتا ہے یہ ساتھ باست پردر سٹرونگ ہے اوشو شروعی بہت زبادر سکتا ہے لیکن یہ ہے پتہ اس کے اندر ہم کوئل رکھے لیکن یہ شویر کر لاتا ہے اسے لوگ رکھے تمہارے پچھے جس نے آپ نے کوکنگ کی بہت اچھے بہت بہت دیکھے بہت چکن لگی بھی نہیں ہے بہت دیکھو یہ چکن لگی بھی نہیں ہے شیف کوک ورے میں آج ہم نے تمام کوکنگ کی ہے بہترین آپ ان کی آن لائن جا کر ویب سائٹ پہ بھی آپ اپنے لئے اپنے کچھن کے لئے بھی آپ آرڈ کر سکتے ہیں مجیسٹک شیف ڈاٹ پی کے پہ جا کر اور ہم ایک بریک لے لیتے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم نے صرف اپنا کیک کا بوجو آپ نے پر کرنا بس ہمیں وہ کم کیوٹ کرنا ٹھیک ہے جی بریک لے لیتے چیف جنگ ویڈاٹ پیاری سے بکائیں بکانے کا ماجہہ بڑھتا جائے جو بھی کھائے کہتا جائے لائن بی بی کیس جو بھی کھائے کہتا جائے تندوری چکن بھی مزیدی ہے ٹھوڑا نمک تیز ہے کیونکہ تندوری مسالے میں بھی ہوگا ہاں اس میں بھی نمک بتاگی ہے ٹھوڑا سکتے ہیں یہ بہت مزیدار ہے دونوں چکن کی ریسیپی آپ کی اچھی ہیں وہ بٹر کرائی جو ہے مکھنی کرائی اس کا بھی فلیور بہت مزیدار ہے اور بہت سمپل اور کم انگریڈینس میں اور یہ بھی اور پوپسکل ذرا آپ بچھا دیں کیا کہ میں نے وہی جو بس مولڈ رکھا تھا وہ میں نے نکال لیا ہے اور میں نے سایٹس پر دوبارہ سے چوکریٹ لگا دیا تاکہ تھوڑی سی وہ تھک ہو جائے اس کے بعد بس میں ہم نے بیٹر تیار کر رہا تھا اس کو میں اس طرح کی شیب میں کر کے مولڈ کے اندر ڈال دوں گی اس کو فل کر لوں گی تھوڑا ساکر ایکسی سے اس کو بھر کے خوب سارا اور پھر آپ اپر سے آپ کو کرنی ہوگی چوکریٹ کی کوٹی ہاں ٹائم بھی ہمارا کم ہو گیا ہر اس میں تو اتنی کوکنگ نہیں تھی اس میں پر اسیمبلنگ ہے بالکل ایک آپ کو وہ دکھانا ہے کہ تھوڑا سی زیادہ ہوگی تو ہم اس کو کم کر لیں گے اور یہ شیپ آ جائے گی پوپسکل سٹائل کی چوکبر جائیسی بالکل اس کے اوپر آپ دوبارہ سے چوکلیٹ جو ہے وہ آپ اس کے اوپر اور پھر یہ جائے گا فریزر میں پھر یہ سیٹ ہوگا پھر آپ اس کو اس سے نکالوگی میسی کام ہے نہیں چوکلیٹ چوکلیٹ بہت میسی کام ہوتا ہے بہت میسی کام ہوتا ہے بہت میسی کام ہے چوکلیٹ جب شوق ہوتا ہے تو بہت میسی کام ہے جنجھٹ نہیں ہوتی پتہ بھی نہیں چلتا یہ بات صحیح ہے جب انسان کا دل ہوتا ہے اس کام میں جو بھی وہ کر رہے ہیں تو وہ تھکتا بھی نہیں چاہے کتنے بھی آرز اپنی نکال کے دے 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 تو اس کام میں ہے اور جہاں کی تکل ہوئی بچینی ہوئی بوجھ لگا اس کا مطلب آپ اس کام کے لیے بنے نہیں ہیں اس ٹک ہم اس کے اندر یہاں اس پیس ہوتی ہے ہم اس کے اندر سے اس کے اندر اس ٹک بس انسٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ہماری یہ ہاں پھل گئی چوکلیٹ اور اس کو بس ہمیں فریج میں لگتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ سیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ فیس بوک پہ تحصیر دیکھ لیچے کام ہم بعد میں سیٹ کر کے اس کو نکالیں گے اچھا یہ ہماری لاسٹ بریک تھی نا ابھی ہے ابھی ہے ابھی ہے آپ کے پاس ایک اور ٹائم ہے کیونکہ ہماری رینکہ بریک بھی ہے ایک اور بنا دو باقی یہ کہ ہماری ساری چیزیں تیار ہیں مجھے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ مکھنی چکن ہے آج وردہ نے سکھائی وردہ امی کا فون امی کا نمبر دیتی تو ہم امی سے بھی فون پہ بات کر لیتے اچھا ہماری بات کرنے ہماری بات کرنے ہماری بات کرنے امی سے امی سے بھی تھی بس اس بات پہ بہتی ہے بس اس بات پہ بات کرتی ہے تو بس چیزیں پہلانا چن میں بہت محس کرنا بہت محس کرنا تو بس یہ ہی ہوتا ہے توم سمیتنا بھی کرے اب تو میں ہزاری ساتھا بس بیسی بھی بے کام ہوتے وہ تو بہت میسی ہوتا ہے بہت ہوتا تو آپ کو بہت ساف کرکنا پڑتا ہے سامیٹنا پڑتا ہے تو ساتھ ساتھ کرنا ہی پڑتا ہے ماں کی یہ جو ڈاٹے ہیں نا یہ بڑی کام آتی ہیں بعد میں یہ پھر ہم ہم ہماری بہت اچھی عادتیں بن جاتی ہیں ان کی ماں کی ڈاٹوں سے تو خیر اینیویز ایک ریکاب بریک ہے وہ لے لیچے اس کے بعد واپس آئیں گے ہو سکا تو اگر وہ پوپسکل جم جاتی ہے تو اس کو ہم نکال کر مرک شیب بھی آپ کو دکھا دیں بریک لیچے کیک سیکلز عرصہ چوکلیٹ سپنچ 500 گرام ڈاک چوکلیٹ 200 گرام وائٹ چوکلیٹ 200 گرام کریم 3 سے 4 کھانے کی چمچے سپرینکل ہس پہ ضرورت آئس کریم سٹکس ہس پہ ضرورت تیل ایک چاہ کا چمچہ چوکلیٹ سپنچ کو بول میں چورا کریں اب کریم شامل کر کے ڈو بنا لیں پھر ڈاک چوکلیٹ اور وائٹ چوکلیٹ کو ڈبل بولر پروسس سے پگھلا لیں اس کے بعد تیل مکس کر کے ٹھنڈا کریں اب پگلی چوکلیٹ کی مولڈ میں تہہ لگا کر 5 منٹ کے لیے فریز کریں پھر کیک کی ڈو کو مولڈ میں رکھیں اب آئس کریم سٹکس لگا کر دوبارہ پگلی چوکلیٹ سے کور کر دیں پھر 10 سے 15 منٹ کے لیے فریز کریں آخر میں مولڈ سے نکال کر سپرینکل سے ڈاکوریٹ کر کے سرف کریں چکن مکھنی کڑاہی اجسا مکھن چاہ کھانے کی چمچے تیل ایک خانے کا چمچہ چکن عادہ کلو کٹھی ہری مرچ 5 حدد نمک ایک چاہ کا چمچہ پیسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ دھنیا ایک خانے کا چمچہ زیرا ایک چاہ کا چمچہ کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ ٹیمارٹر کا پیسٹ دو کھانی کی چمچے ادھرک جولین ایک انچ کا ٹکڑا دہی آدھا کپ کریم پانچ سے چھے کھانے کی چمچے پیسہ گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچہ کٹا دھنیا ایک سے دو کھانے کی چمچے درکی پین میں مکھن گرم کر کے تیل اور چکن ڈال کے دس سے بارہ منٹ فرائے کریں اب ہری مرچ ڈال کے مکس کریں پھر نمک پسی لال مرچ دھنیا زیرہ اور کالی مرچ شامل کر کے مکس کر لیں اب ٹیمارٹر کا پیس ڈال کر دو سے تیہ منٹ پکائیں پھر ادرک اور دہی مکس کر کے ڈھک کر دھیمی آج پر پکائیں آخر میں کریم ڈال کے مکس کریں اور گرم مسالہ اور دھنیا ڈال کے سیف کر دیں سموکی تندوری چکن اجزاد چکن 4 سے 5 ٹھکڑے پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ زیرہ ایک چاہ کا چمچہ پسہ گرم مسالہ آتھا چاہ کا چمچہ پسی حلدی آتھا چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ آتھا چاہ کا چمچہ نمک ہسپ زائقہ پسہ دھنیا ایک چاہ کا چمچہ دہی پانچ کھانے کی چمچے تیل دو سے تین کھانے کی چمچے کوئلہ دھوان دینے کے لئے ترکیب بول میں پسی لال مرچ زیرہ پسہ گرم مسالہ پسی حلدی کٹی لال مرچ نمک پسہ دھنیا دہی ادھرک لہسن دھنیا لیمو گرس اور تندوری مسالہ ڈال کر مکس کریں اب اس میں چکن تکا پیسیز ڈال کے مکس کریں اور ٹھک کر دو گھنٹے کے لئے مارینیٹ کر لیں اس کے بعد پین میں تیل گرم کر کے چکن کو دھیمی آج پر پندرہ منٹ پکائیں پھر اسے پلٹ کر دوبارہ پندرہ منٹ پکا لیں آخر میں اسے کوئلے کا دھوان دے کر سرف کریں کیکسکل ریڈی ہے ایک ہماریٹ دھیمی جب کتے دید کریں آج پھر اسے پر سے ہی ہے ملڈ کے بانی چکن رائے کوئے ہماریٹ کی دیمی آئیٹ کی طرف شکریح meکر کر دیمی آئیٹ بازگی رو بہت اچھی ہے آئیسکرین باڑ ہے ایک آئیسکرین باڑ ہے آنڈروانوز کے گھر آئیٹ کی چکن رائے ہیں ملڈ پہ جرے ہیں ہمارے پھر دیمی آئیٹ میں ہم آپ کو بھی جا کر دکھائیں اچھی ریسپیس تھی ہیں آج وردہ آپ کی مجھے مکنی چکن جو ہے کڑھائی وہ بہت مزی کی لگی وہ میں ضرور کروں گی آپ بھی ضرور کی جیگا ہاں یہ دکھائیں یہ دکھائیں یہ بہت بہت ازی ہے بس آپ نے اس کو یوں کر کے نکالنا ہے ہاں یہ نکال جائے گا ہاں یہ نکال جائے گا اگر نیچے کوئی ایکسس چوکلیٹ ہے تو آپ اس کو اس طرح کر کے ترم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کر دکھائی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس پر بس آپ کچھ بھی نہیں کچھ بھی آپ چھوکلیٹ کر سکتے ہیں چاکلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پر بھی کچھ بھی چیزیں گے جو ہے آپ اس پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو جی اکھرا آئی اتھنی محنت کی اس نے تو ام نے سوچا آپ کو اکرا کہہ رہ گیا ہمارے شوپ پر تو آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گی آپ کے ساتھ یہ اینکس کا ہینڈی میٹ منسر جائے گا اور یہ میں ذرا ٹرائے کرتی ہوں کیک کے ساتھ اور انچوائے کرتی ہوں آپ لوگوں کو شو کیسا لگا ہمیں ضرور اپنا فیڈبیک بیچے گا ان فیکٹ اگر آپ لوگ بھی ہمارے شو پر آنا چاہتے ہیں اور کچھ ڈیفرنٹ سا کچھ روایتی سا سکھانا چاہتے ہیں کچھ اچھی ریسپیز آپ لوگوں کے پاس بھی ہیں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کانٹیک کیجئے ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں ان باکس کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے شو پر ہوں گی کیسا لگا آج کچھ بہت مزایا بہت انجوائے کیا بہت انجوائے کیا بہت ریلیکس کر رکھتی ہیں آپ بالکل بھی کوئی ٹینچن نہیں بہت آرام سب کوئی میرا کوئی کمال نہیں ہوتا سب انسان خود کرتا ہے جو کرتا ہے وہ خود کرتا ہے باقی اگلا کچھ بھی کر دے جب تک کہ خود سے انسان نہیں کرتا لوگ دوسرا کوئی کچھ نہیں کہتا بالکل صحیح بہت آرام سب انسان وردہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جو بھی آپ کے آگے کے پلانز ہیں جو بھی آپ نے آگے کرنا ہے وہ آپ ضرور کامیاب ہوں اس میں اور یہ تھا جی ہمارا آج کا شو ریپیٹ میں ضرور دیکھ لیجے گا اور اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک کچھ نئی باتوں کے ساتھ نئی ریسپیز اور نئے مہمانوں کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور پریزنٹ مومنٹ میں رہی ہے چوکلیٹس 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 پیار بڑھائے لائی بیگنس لائی بیگنس لائی بیگنس لائی بیگنس ہر گھر میں جب سب ہوتے ہیں سار ہوتی ہے پیار کی بات دل سے پکھائیں جتنے پیار سے پکھائیں کھانے کا مزا بڑھتا جائیں جو بھی کھائیں کہتا جائیں لائی بیگنس پیار بڑھائیں لائی بیگنس لائی بیگن لائی بیگنس